دل میں احمدی ہے زندہ بات کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا چکا احمدی ہے زندہ بات پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی ہے زندہ بات احمدی ہے زندہ بات زندہ بات احمدی ہے زندہ بات احمدی ہے زندہ بات احمدی ہے زندہ بات احمدی ہے زندہ بات آج چراغاں ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہے شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدی ہے زندہ بات احمدی ہے زندہ بات کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا آ چکا احمدی ہے زندہ بات احمدی ہے زندہ بات پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی ہے زندہ بات احمدی ہے زندہ بات احمدی ہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات آج چراغاں ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہے شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا چکا احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات زندہ بات احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات آج چراغاں ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہے شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ بات احمدیت 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 ہم ہر اتوار کی شب چھ بجے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں وقت کی تبدیلی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر اتوار کی شام چھ بجے ورائے راست پرگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ریڈیو احمدیت جیسا کے نام سے ظاہر ہے احمدیت مسلم جماعت کی پیشکش ہے جماعت احمدیت کی پیشکش ہے ریڈیو احمدیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سننے والوں کے سامنے جماعت احمدیت کا موقف پیش کریں اس پرگرام کو اردو میں آپ کی خدمت میں لانے کی وجہ یہ بھی ہے یہ وطن عزیز میں تو ہمیں یہ سہولت میسر ہی نہیں کہ ہم اپنی بات آپ تک پہنچا سکیں لیکن یہاں اللہ کے فضل سے کینیڈا میں ہمیں یہ مذہبی آزادی میسر ہے کہ ہم اپنے سننے والوں کے سامنے اپنا موقف رکھ سکتے ہیں ہمارے مستقل سامین یہ جانتے ہیں کہ ریڈیو احمدی اللہ کے فضل و کرم سے ہر اتوار کو ایک نئے براہ راست پرگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا عمومی دستور کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم اپنے سٹوڈیوز میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے مختلف اقابلین اور علماء کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی ایک موضوع پر جماعت احمدیہ کا موقف ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھیں اس کے بعد سامین ہم آپ کو موقع فرام کرتے ہیں کہ اس موقع کے بارے میں جو وضاحت آپ چاہتے ہیں جو سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ کیجئے جب یہ وقت آتا ہے تو ہم آپ سے سٹوڈیوز کا نمبر بھی شیئر کرتے ہیں اور آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا ایمیل ایڈریس کیا ہے اور کس کس طرح آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں آج کے براہ راست پروگرام میں ہمیں تقریباً بیس منٹ یا تیس منٹ کے قریب کا وقت لگا اس کے لئے معذرت کیونکہ کچھ تقنیقی ایسی کبھاتے تھیں جس کی وجہ سے ہم سٹوڈیوز سے براہ راست کنیکٹ نہیں ہو پا رہے تھے لیکن اب مجھے بتایا گیا ہے کہ سب ٹھیک ہے اور ہم آن ائر براہ راست آ سکتے ہیں تو یہی موقع ہے کہ جب ہم نے اپنے پروگرام کو براہ راست شروع کیا ہے آج میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں مکرم و محترم امتیاز احمد صراح صاحب انہیں خوشاندیت کہتے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اسی طرح اپنے سامین کی خدمت بھی اسلام علیکم اور خوشاندیت میرے ساتھ موجود ہیں دوسرے مہمان آج اسٹوڈیوز میں مکرم و محترم صادق احمد صاحب آپ کو بھی خوشاندیت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی طرح سے ہمارے ساتھ حافظ علی مرتضی صاحب بھی موجود ہیں حافظ صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامن آج ایک پروگرام کا براہ راست اور باقاعدہ آغاز کرتے ہیں مارچ کی بیس تاریخ ہے آج مارچ کا مہینہ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور مارچ ایک مہینے میں جب خاص طور پر یہ دن آتے ہیں تو جماعت احمدیہ کے لیے گویا عید کے دن ہوتے ہیں ایسا کیوں ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے مارچ میں ایسا کیا خاص ہوا تھا اس پر آج ہم بات کریں گے اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہوگا تو موضوع کے ابتدائیے کے لیے اور اس کو شروع کرنے کے لیے میں مکرمہ محترم امتیاز احمد صراح صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے سامین کے سامنے آج کے موضوع کے بارے میں بتائیں اور اس گفتگو کے آغاز کے بعد سامین جب ہم اس موقع پر آ جائیں گے کہ آپ کی سوالات کو بھی شامل کر سکیں گے تو پھر برائے راست آپ کی سوالات کے لیے آپ کو میں سٹیوڈیوز کا نمبر بھی فرام کر دوں گا جیمتیاز اصراح صاحب السلام علیک کرم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِي بَعَفَ فِي الْلُمِّيِّنَا رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ وَإِمْكَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمِ یہ صفی صاحب سورہ الجمع کی آیات تین اور چار میں نے ابھی سامین کی خدمت میں پیش کی ہے اور ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بحستوں کا ذکر فرما رہا ہے پہلی بحست جو تھی وہ امیین میں یہاں پہ ذکر فرمایا گیا ہے یعنی عربوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا جو امی کہلاتے تھے اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عظیم و شان کام سر انجان دیئے اور وہ کام یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت اور ان کو پاک کرنا اور ان کو کتاب سکھانا اور حکمہ اور حکمت سکھانا اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيدَ الْعَالِمُ مُبِينَ کہ اس سے پہلے وہ ایک کھلی کھلی گمراہی میں تھے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُبِهِمْ اور آخرین میں بھی ایک دوسری قوم میں بھی وہ اسے بھیجے گا یعنی اللہ تعالیٰ اسے بھیجے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اب جو ابھی ابھی تک ان سے نہیں ملی لَمَّا يَلْحَقُبِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمِ اور وہ غالب اور حکمت والا ہے اب یہاں پہ جو وَاو استعمال ہوا ہے اسے کہتے ہیں وَاو الْعَطَفِ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو مضمون پچھلی آیت میں چل رہا ہے وہ آگے کنٹینیو کر رہا ہے جو چار کام آخرین میں اولین میں کیے یا امیین میں کیے تو وہی چار کام آئندہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ضرور ہوگا وہ یہ کریں گے تو اب جب یہ سورہ الجمعہ کی آیت یہ آیات نازل ہوئیں تو اس وقت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرماتے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کی وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ تو صحابہ کو یہ ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ لوگ کون ہوں گے تو انہوں نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ من ہم یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے اور یہ سوال حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ یہ تین مرتب سوال کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دیا تیسری دفعہ یہ جب اچھا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کہتے ہیں وَفِينَ سَلْمَانُ الْفَارِسِي ہمارے درمیان سلمان فارسی موجود تھے سارے عرب تھے صرف ایک ہی عجمہ موجود تھا وہاں وَعَدَى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَدَهُ عَلَى سَلْمَان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اوپر رکھا ثم مقال پھر فرمایا لَوْ كَانَ الْإِمَانُ اِنْدَا سُرَيَّ کہ اگر ایمان سرعیہ پر چلے جائے گا لَنَا لَهُ رِجَالٌ وَرَجْلٌ مِنْهَا عُلَائِ تو اہلِ فارس میں سے کوئی ایک شخص یا اشخاص اس ایمان کو سرعیہ ستارے سے واپس لے آئیں گے تو اس اور یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے اور تفسیر وَآخَرِنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحُقُ کے نیچے ہے ٹھیک ہے تو یہ تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور ایک طرف قرآن کریم کی آیت ہے دوسری طری طرف صحیح بخاری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردہ تفسیر ہے تو اس سے یہ بتایا کہ آخری زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظہور ہوگا اس میں آپ کا جو ظہور ہوگا ایک تمثیلی رنگ میں ہوگا ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہوگئے لیکن آپ کی اتباع میں آپ کی پیاروی کر کے ایک انسان کو کامل فرما بردار کو اللہ تعالیٰ اس مقام پر فائز کرے گا جو امتیں نہ صرف امتیں مسلمہ بلکہ پوری دنیا کی ہدایت کا سامان پیدا کرے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لئے مبوس ہوئے تھے تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ تفسیر ہے سے واضح ہوتا ہے کہ آخرین میں ایک ایسا شخص موبوس ہوگا موبوس ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرح سے جو یہ عظیم الشان کام سر انجام دے گا ہدایت کا اور یہ جو چار کام ہیں تو اس سلسلے میں بہت سارے نشانات بھی ہیں میرا خیال وہ آگے جا کے بیان کریں گے لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ جماعت احمدیہ کے یہ موقف ہے کہ ان آیات میں سورہ الجمعہ کی آیات تین اور چار میں جس آنے والے کا ذکر ہے وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دیانی مسیح مہود و مہدی مہود علیہ السلام ہے حضور فرماتے ہیں حضرت قصد مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق اور اس الہام کے مطابق کہتا ہوں جو خدا تعالیٰ نے مجھے کہا جو آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں جس کے کان ہوں وہ سنیں اور جس کی آنکھ ہو وہ دیکھیں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رویت کی گواہی دے دی دونوں باتیں ہوتی ہیں کول اور فیل یہاں اللہ تعالیٰ کا کول اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیل موجود ہے شب مراج میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو دیگر گزشتہ انبیاء کے درمیان دیکھا ان دو شہادتوں کے بعد تم اور کیا چاہتے ہو اس کے بعد خدا تعالیٰ نے صدحہ نشانات سے تائید کی ہے جو طالب حق ہو اور خوف خدا رکھتا ہو اس کے سمجھنے کے واسطے کافی سامان جمع ہو گیا ہے ایک شخص پہلی پیشگوئی کے مطابق کال اللہ اور کال رسول کے مطابق این ضرورت کے وقت دعویٰ کرتا ہے یہ وہ وقت ہے کہ عیسائیت اسلام کو کھا رہی ہے یہ وہ وقت ہے کہ عیسائیت اسلام کو کھا رہی ہے خدا تعالیٰ نے اسلام کی حمایت کے واسطے جو بات پیش کی ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی انیس سو سال سے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ خدا ہے اور معبود ہے اور چالیس کروڑ عیسائی اس وقت موجود ہیں اس پر مسلمانوں کی طرح سے ان کی تعاید کی جاتی ہے کہ بے شک اب عیسیٰ اب تک زندہ ہے نہ کھانے کا محتاج نہ پینے کا محتاج سب نبی مر گئے پر وہ زندہ آسمان پر بیٹھا ہے اب آپ ہی بتلائیں کہ اس سے عیسائیوں پر کیا اثر ہوگا بلکل ٹھیک ہے تو امتیاز صاحب مارچ کے مہینے سے کیا خاص مر آج ہم جو یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں اس کا بھی تھوڑا سا تو بلکل آپ میں اس کا اظہار کر اس بات کو بتانا بھول گیا جزارکمل اللہ آپ نے ریمائنڈ کروایا ہے اس کی طرح توجہ دلائی ہے اصل میں حضر ارکتس مسیح مہود و مہدی مہود علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اسلام پر زوف کی حالت ہے مسلمانوں پر زوف کی حالت ہے نہ ان کی کوئی عاملی طور پر کوئی ان کا کوئی حال ہے اور دوسری طرف سے اسلام پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں جیسے کہ اقتباس میں فرمایا گیا کہ اسائیت اسلام کو کھا رہی تھی تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے حضر مسیح مہود علیہ السلام آپ نے اسلام کا دفاع کیا اور جب آپ نے اسلام کا دفاع کیا تو تمام جو اس وقت کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ آپ یہ ایک عظیم و شان کام کر رہے ہیں اور آپ دعویٰ کریں اور ہم آپ کی بیعت ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ابھی حکم نہیں ہوا تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازن ہوا تو اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام نے جو پہلی بیعت لی وہ تئیس مارچ اٹھارہ سو نواسی میں لی گئی مہدلہ ستو سلام مناتی ہے یہ نہیں کہ حضرت عقیس مسیح مہدلہ ستو سلام کی کوئی سال پیدائش کا دن ہے یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِعَيَّامِ اللَّهِ کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے دنوں کی یاد یہاں نہیں کرائے جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے دن کو یاد کرنا ہے کہ ایک مسلمان چودہ سو سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ مسیح مہد و مہدی مہود نے آنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ آگیا تو ہم اس خوشی کو مناتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اور اسلام کی تعایید کی اور اس کے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم و شان نبی بھیجا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں آپ کی پیروی میں چلی بہت شکریہ صادق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں جو احمدی ہے ہم اگر احمدی ہیں تو ہم نے مانا حضرت مرزا غلان احمد صاحب قادیانی کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے مسیح مہود کو اور مہدی مہود علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے عمومی طور پر جب ہم دوسروں سے بات کرتے ہیں تو پہلا سوال یہ آتا ہے کہ وہ جو نشانیاں بتائی گئیں تھیں امام مہدی کے آنے کے لیے یا حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کے لیے وہ تو ہر دفعہ لگتا ہے پوری ہوئی ہیں یا ان کے حالات تو آج بھی ویسے ہی نظر آتے ہیں کوئی ذرا ہمیں بتاؤ کوئی آسمانی نشان ہے کوئی ایسی بات ہے جو انسان کے کنٹرول سے باہر ہو یا انسان کی دسترس میں نہ ہو اور غالباً بتائی گئی ہیں امام مہدی کے لیے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا جب سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی انہیں مسیحِ معود ہونے کا دعویٰ فرمایا تو کوئی ایسی آسمانی نشان تھے یا اس سے پہلے کسی نے بتایا تھا کہ آسمانی نشان کیا ہوں گے کیونکہ ہر ایک نبی کے ساتھ یہ باتیں کہی گئی ہیں جے بلکل عوض باللہ امام مہدی کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اگر حدیث کا مطالعہ کریں تو احادیث میں خاص نشانیوں کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے خاص نشانوں میں سے ایک نشان جس کا حدیث میں ذکر ملتا ہے وہ سورج اور چاند گرہن کا نشان ہے اس کا قرآن کریم نے بھی سورہ القیامہ کی آیت آٹھ تا دس میں ذکر کیا ہے اور اسی طرح دارکتنی کی جو کتاب ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش کوئی ہے اپنے امام مہدی کی صداقت کے حوالے سے اور حدیث ریف میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّا لِمَهْدِيِّنَا آیَتَيْنِ لَمْ تَكُونَ مُنزُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَنْكَسِفُ الْقَمَرُوا لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّنْ نَوَدَانٍ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِي النَّفْسِ مِنْهُ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دارکتنی کی حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مہدی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے مہدی کی صداقت کے دو نشان ہیں اور یہ صداقت کے دو نشان کبھی کسی کے لیے جب سے دنیا بنی ہے ظاہر نہیں ہوئے اور نشان کیا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں چاند کو پہلی رات کو یعنی چاند گرہن کی راتوں میں سے جو پہلی رات ہے اس کو اور سورج گرہن کے دنوں میں سے درمیانے دن کو سورج کو گرہن لگے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضر مرزا غلام محمد صاحب حضرت مسیح مہد و مہدی مہد علیہ السلام کے زمانے میں یہ گرہن اٹھارہ سو چراندوے میں لگا یعنی چاند کی جو تیرہ چودہ پندرہ تاریخوں میں سے پہلی جو کہ تیرہ تاریخ بنتی ہے رمضان کے مہینے میں وہ چاند کو گرہن لگا اور جو سورج کے گرہن کی تاریخیں ہیں ستائیس اٹھائیس اور انتیس اس میں سے درمیانی تاریخ جو کہ اٹھائیس تاریخ بنتی ہے ماہ رمضان میں سورج کو گرہن لگا اس حوالے سے میں حضرت اقتص مسیح مہد علیہ السلام کا ایک اقتباس بھی پیش کرتا ہوں جس میں آپ نے اس نشان کی تفصیل بیان فرمائی ہے اور بہت سے سوالات جو لوگوں کے ذہن میں اٹھ سکتے ہیں اور غالباً لوگ وہ سوال کریں گے بھی ان کا اس اقتباس میں جواب ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام اس نشان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جن دنوں جنتریوں کے ذریعے یہ مشہور ہوا تھا کہ حال کے رمضان میں سورج اور چاند دونوں کو گرہن لگا تھا اور لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ امام مہد کے ظہور کا نشان ہے تو اس وقت مولویوں کے دلوں میں یہ دھڑکا شروع ہو گیا تھا کہ مہدی اور مسیح ہونے کا مدعی تو یہی ایک شخص میدان میں کھڑا ہے ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کی طرف جھک جائیں تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس وقت کے جو مولوی تھے وہ اس حدیث کو مانتے تھے اور وہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ یہ نشان جن کا حدیث میں ذکر ہے چاند اور سورج گرہن یہ مہدی موت کے لیے ہیں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیش کوئی فرمائی ہے اور وہ کہتے تھے پھر اس آگے فرماتے ہیں اور جب رمضان میں خصوف خصوف ہو چکا تو پھر یہ بہانہ پیش کیا کہ یہ خصوف خصوف حدیث کے لفظوں کے مطابق نہیں کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ چاند کو گرہن اول رات میں لگے گا اور سورج کو گرہن درمیان کی تاریخ میں لگے گا فرمایا حالانکہ اس خصوف خصوف میں چاند کو گرہن تیرہویں رات میں لگا اور سورج کو گرہن اٹھائیس تاریخ کو لگا اور جب ان کو سمجھایا گیا کہ حدیث میں مہینے کی پہلی تاریخ مراد نہیں اور پہلی تاریخ کے چاند کو کمر نہیں کہہ سکتے اس کا نام تو حلال ہے اور حدیث میں کمر کا لفظ ہے نہ حلال کا سو حدیث کے معنی یہ ہے کہ چاند کو اس پہلی رات میں گرہن لگے گا جو اس کے گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات ہے یعنی مہینے کی تیرمی رات اور سورج کو درمیان کے دن میں گرہن لگے گا یعنی اٹھائیس تاریخ جو اس کے گرہن کے دنوں میں سے درمیانی دن ہے پھر اتفرماتے ہیں تب یہ نادان مولوی اس صحیح معنی کو سن کر بڑے شرمندہ ہوئے اور پھر بڑی جانکاہی سے یہ دوسرا عذر بنایا کہ حدیث کے رجال میں سے ایک راوی اچھا آدمی نہیں اب دیکھیں پہلے مولوی کہتے تھے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے درست ہے جب امام مہدی کنزول ہوگا تو یہ نشان پورے ہوں گے لیکن جب حضرت مسیمہ علیہ السلام نے دعویٰ کیا اور یہ نشان پورے ہوئے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جو تاریخیں ہیں وہ ٹھیک نہیں جب سمجھایا گیا کہ تاریخیں بھی ٹھیک ہیں اور مان بھی گئے پھر تیسرا عذر یہ نکالا کہ حدیث کے رجال ہیں جو راوی ہیں ان میں سے ایک راوی ضعیف ہے اس نے کہا نہیں ہے تو اس والے سے حضور فماتے ہیں کہ یعنی جو روایت کرنے والے تھے ان میں سے ایک راوی اچھا نہیں تب ان کو کہا گیا کہ جبکہ حدیث کی پیشگوئی پوری ہو گئی تو وہ جرہ جس کی بنا شک پر ہے اسے یقینی واقعے کے مقابل پر جو حدیث کی صحت پر ایک قوی دلیل ہے کچھ چیز ہی نہیں یعنی پیشگوئی کا پورا ہونا یہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ صادق کا کلام ہے یعنی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اب یہ کہنا کہ وہ صادق نہیں بلکہ قاضب ہے بدیہات کے انکار کے حکم میں ہے اور ہمیشہ یہی اصول محدثین کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شک یقین کو رفع نہیں کر سکتا یعنی ایک راوی کے بارے میں شک ہے کہ وہ ضعیف راوی ہے لیکن اگر وہ بات جو اس راوی سے بیان کی گئی ہے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کو منصوب کیا گیا ہے اگر وہ بات پوری ہو جائے تو پھر یہ دلیل جو ہے وہ اس جگہ پر نہیں ٹھہرتی جہا تو یہ ساری اس کا پس منظر ہے جو آسمانی نشانوں میں سے ایک نشان جو کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کوئی کے مطابق حضر مرزا غلام احمد قادیانی حضرت مسیح مہود مہدی مہود علیہ السلام کے زمانے میں پورا ہوا آپ کی تعید میں اللہ تعالیٰ نے یہ نشان دکھایا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش کوئی کو لفظن لفظن پورا کیا چلی بہت شکریہ ویسے تو یہ بات حقیقت ہے امتیاز صاحب اور حافظ صاحب آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس پہ ضرور اپنا نکتہ نظر پیش کریں کہ نشانیاں تو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے ساتھ رکھی ہوتی ہیں اس کے آنے کی اس کی آمد کی اور امبیاء عموماً مہود ہی ہوتے ہیں ان کے بارے میں پہلے بتایا گیا ہوتا ہے لیکن قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نہ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو نشانیاں بتائی گئی تھی ان کو مانا گیا نا حضرت موسیٰ کے بارے میں اور وہ جب بات ملتی ہے بنی اسرائیل میں کہ فیرون بیٹوں کو قتل کروا دیتا تھا بیٹیوں کو یا عورتوں کو زندہ رکھتا تھا تو اس کی وجہ بھی ہمیں پتا ہے لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ کے ذکر قرآن کریم میں موجود ہے ان کی قوم کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے اور یہی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ با برکات کے ساتھ بھی ہوا کہ آپ کے دعویٰ کی تائید میں بھی بائبل میں بھی اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ جتنے ہیں اس میں نشانیاں موجود تھی کھلی کھلی مگر ان نشانیوں کو خاطر میں لوگ نہیں لائے لیکن ہمارا بہرحال یہ کام ضرور ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں اور اس طرف توجہ دلوائیں کیونکہ اگر ایک بات آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور وہ اسی طرح سے پوری ہوئی یہ تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک نشان ہے تو ہمیں اس بات پہ تو ایک قدم آگے بڑھ کر ایمان لانا چاہیے چلے یہ تو ہوئی بات آسمان کی حافظ صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ کیا کوئی اور ایسے نشانات ہیں یا زمینی نشانات بھی تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب قرآن کریم کے مطالعہ کیا جاتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایسے تائیدی نشان آتے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے کسی نبی کو مبوس کیا ہوا ہے جزاکاللہ صفی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم صاحب صفی صاحب خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اصول ہمیں بتایا خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم رسولوں کو کسی رسول کو نہیں بیجتے وما کننا معذبین حتی نبع سا رسولہ تو کوئی عذاب جب کسی قوم پر آئے تو اکثر جب ہمارے مخالفین بھی اس بات کو دیکھتے ہیں کہ عذاب کا لفظ سنتے ہیں تو وہ فوراں کہتے ہیں نہیں جی عذاب نہیں ہے کہ عذاب جو ہے وہ رسول کو مانگتا ہے تو یہ ایک بڑی کھلی بات ہے کوئی ایسی ڈکی چھپی بات نہیں ہے تو بہت سارے ایسے نشان بستور نشان کے جب دیکھے جائیں ہمارے لئے تو بعض دفعہ وہ عذاب کی صورت میں بھی آتے ہیں میں اس بات کو اس لیے دھورا رہا ہوں تاکہ جو خدات اللہ کا نشان ہے اس کو اس کو بھی سمجھا جائے کہ وہ خدات اللہ کا نشان قرآن میں اس کا ذکر ہے یہ نہیں کہ آپ کہہ دیں جی کہ اس کا تو ذکر ہی نہیں یہ کہاں سے آ گیا تو خدات اللہ فرماتا ہے تو جب تک ہم کسی رسول کو نہ بیجیں تو حضاب جو ہے وہ نہیں آیا کرتا اور حضر مسیح اللہ علیہ السلام نے بھی ایک حصہ تو مہترم صادق صاحب نے ہمارے سامنے پیش کیا آسمان کا فرماتے ہیں کہ حضر مسیح اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان بارد نشان الوقت می گویت زمین تو آسمان نے تو جو جیسے صادق صاحب نے ابھی نشانات خصوف و خصوف کے ہمارے سامنے پیش کی ہیں وہ تھے وہ سامنے آگے می گویت زمین زمین بھی بول لی تھی اس وقت ان نشانوں میں سے ایک نشان جو ہے وہ تاؤن کا نشان تھا تاؤن ایک بیماری ہے اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے کہ جب دوبارہ آمد ہوگی مسیح مسیح کی دوسری آمد ہوگی اس وقت بیماریاں تاؤن پھیلے گی اور حضر مسیح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر تاؤن کے پھیلنے سے چار سال قبل چھے فروری اٹھارہ سو اٹھانوے کو ایک خواب بھی شائع فرمایا اور یہ سب ایک رسول کے آنے کے بعد ایک رسول کی انظاری پیشگوئیاں اپنی قوم کو سنائی جا رہی ہیں وہ الفاظ جو ہیں وہ بڑے عظیم و شان ہیں حضور فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ فرشتے ہیں جو کالے رنگ کے سیاہ جو پودے ہیں وہ لگا رہے ہیں پنجاب کے مختلف حصوں میں فرماتے ہیں آج جو چھے فروری اٹھارہ سو اٹھانوے روز یک شمبہ ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ کے ملائک یعنی فرشتے پنجاب کے مختلف مقامات میں سیاہ رنگ کے اودے لگا رہے ہیں اور وہ درخت نہایت بدشکل اور سیاہ رنگ اور خوفناک اور چھوٹے کت کے ہیں میں نے بعض لگانے والوں سے پوچھا یہ کیسے درخت ہیں تو ان نے جواب دیا کہ یہ تعالیٰ کے درخت ہیں جو آن قریب ملک میں پھیلنے والی ہے سبھی صاحب یہ بات حضر مسیح علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھارہ سو ٹھانوے میں بیان فرمائی اور ٹھیک چار سال بعد انیس سو دو میں ایسی تعالیٰ پنجاب میں پھیلی کہ بعض رپورٹس کے مطابق تین لاکھ تک اموات ہو اب یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ڈکی چھپی رہے چنانچہ بہت سارے ایسے اس وقت کے ایمان لانے والے انہوں نے بتایا کہ ہم تاؤن کی وجہ سے جو ہے وہ اس نشان کو دیکھ کر ایمان لائے ہیں اور حضرت مسیح علیہ اسلام نے ملفوزات میں فرمایا کہ ہمارے وہ سے ماننے والے ان کو تاؤنی کہا کہ تاؤن کا نشان انہیں دیکھا تو اس کو مانا مطلب یہ ایسا کوئی نشان نہیں تھا جو چھپا ہوا نشان تھا جو ایک اور پہلو اس نشان میں ہے وہ بڑا عظیم شان ہے خدا اللہ کی دینے والا محی حیات دینے والا تو صرف یہ نہیں کہا کہ تاؤن آئے گا تو لوگ اس سے بہت زیادہ وبا پھیلے گی اور لوگ مریں گے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مجھے اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ سب جو تیرے اس ادار میں اور پھر اس کی مزید تشریع جو فرمائی جو تیری تعلیمات پر صحیح طرح عمل کرنے والے ہیں میں ان کی حفاظت فرماؤں گا تو خدا اللہ کی جو ذات محی ہے وہ بھی بڑی کھل کے سامنے آئی واضح ہو کے سامنے آئی کہ تمام وہ اصحاب جو حضر مسیح علیہ صلی اللہ وآلہ سلام پر ایمان لانے والے تھے جو پورے دل و جان سے آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے ان کے لئے اللہ نے یہ حفاظت کا وعدہ فرمایا کہ اینی احافظ ہوں کہ میں ان کی حفاظت کروں تو یہ دو نشان ایک تو آسمانی نشان اور ایک زمینی نشان جس میں انسان کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا نہ تو مرزا گلام احمد صاحب کادیان سے کوئی ایسی چیز لا سکتے ہیں کہ وہ جاب میں پوری تاؤن پھلائیں نہ کوئی ایسا سوچ سکتا ہے اور اس کا ایک تو پہلے سے خبر دینا پھر اس کا پورا ہو دینا اور پھر یہ بھی وعدہ دینا کہ یہ جو نشان یہ جو وبا آ رہی ہے اس سے میرے ماننے والے محفوظ رہ گئے تو یہ ایک ایسی پیش پیش کرنے میں اجز رکھتا ہے تو یہ خدہ تعالیٰ نشان ہے ایک موجزہ ہے جو حضر مسیح علیہ السلام کی زندگی میں ظاہر ہوا بہت سارے لاکھوں میں سے یہ ایک دو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں بہت شکری حافظ صاحب جی صادق صاحب اس سے پہلے کے اگلے مضمور حافظ صاحب نے ذکر کیا کہ تاؤن کے حوالے سے جب یہ نشان پورا ہوا تو بہت سے لوگوں نے احمیت قبول کی اور جماعت میں داخل ہوئے تو میں نے ہی پہلا نشان جس کا میں ذکر کر رہا تھا اس وقت بھی بہت سے لوگوں نے اس طرف ان کی توجہ پورا ہوا تو لوگوں میں جستجو پیدا ہوئی کہ یہ نشان تو پورا ہو گیا اب انتلاش کریں کہ وہ شخص کون ہے کچھ کہتے تھے کہ اب امام مہدی نازل ہونے والے ہیں کچھ کو حضرت مسیح مہد علیہ اسلام کے دعوے کا پتہ تھا وہ قادیان انہوں نے سفر کیا جا کے دیکھا اور پھر آپ کو قبول کیا تو بہت سے لوگ اس نشان کی وجہ سے انہوں نے احمدیت قبول کی بہت شکریہ سامین ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ تو جاری رکھیں گے لیکن یہا وقت ہے جب آپ کے سوالات کو بھی ہم ریڈیو احمدیہ کا حصہ بناتے ہیں ہمارا ٹیلیفن نمبر ہے 416 703 7561 416 703 7561 یعنی 416 7703 7561 416 703 7561 آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمد 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 بن سکتے ہیں جب آپ کال کریں تو اس بات کو محلوز خاطر رکھیں کہ بسا اوقات ہماری گفتگو جاری ہوتی ہے کسی سوال کے جواب یہ کوئی موضوع چل رہا ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے انتظار کی زہمت اٹھانا پڑ سکتی ہے اس کے لیے پیش کی معذرت لیکن یہ استحقاق ہمارے مہمانوں کا ہے سٹوڈیز میں موجود کہ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کا سوال موضوع سے متعلق نہیں تو اس کا جواب دیں یا نہ دیں تیسری گزارش اور بہت اہم گزارش یہ ہے کہ جب آپ آن ائر آتے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پروگرام براہ راست بھی جا رہا ہے یوٹیوب پر بھی اس کو رکھا جاتا ہے اور ریڈیو احمدیہ کی افیشل ویب سائٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے پر بھی اس پروگرام کی ریکارڈنگ رکھتی جاتی ہے تو آپ کے لہجہ آپ کی گفتگو آپ کے الفاظ کا چناؤ ان تمام کے شایان شان ہونا چاہیے آپ یہ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو میں ہم نے آپ کے سامنے ابھی تک قرآن کریم کو رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو رکھا اور اس جگہ سے جیسی گفتگو کی جاتی ہے ہم یہ ہی چاہتے ہیں کہ بے شک یہ سٹوڈیوز کا نمبر ہے کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے انتیاز صاحب ہم اس موضوع کو بنا رہے ہیں آپ نے تعرف پیش کیا آپ نے بتایا کہ امام مہدی کے آنے کا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری حصت کا احوال آپ نے بتایا چلیے ہم نے بات کی آسمان نشان تھا ہم نے بات کی کہ زمین نشان بھی تھا ایک لیکن یہ نشان کب پورے ہوتے ہیں ایک خاص بات جیسے کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ پتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں بھیجنی ہے لیکن کب بھیجنی یہ بھی پتا ہے جی بلکل آپ نے صحیح فرمایا قرآن کریم کی آیت کی طرف آپ کا اشارہ ہے بلکل ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ کہاں اور کیا ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق پھر نبی کو مبوز کیا جاتا ہے جو حافظ نے پہلے شیر پڑھا کہ تو تو الوقت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت تھا اس کا تقاضہ یہ چاہتا تھا ہاں جی کہ اس وقت ایک نبی کو مبوز ہونا تھا اب اگر دیکھا جائے اس کو واپس نبی کریم کی حدیث کی روشی میں دیکھا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسا زمانہ آنے والا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام ہی باقی رہے گا اور کچھ نہیں کہ قرآن کریم تو ہوگا لیکن صرف ایک رسم خط موجود ہوگا مطلب کہ مسلمان اسلام کی تعلیم پر قرآن کریم کی تعلیم پر عمل نہیں کر رہے ہوں گے گو نام کے تو مسلمان ہوں گے مساجدہم آمیرات یہ بھی فرمایا کہ یہ نہیں کہ صرف نام کے مسلمان ہوں گے بلکہ مسجدوں میں بھی جائیں گے اور مسجدیں بھری ہوں گی آمیرات وحی خراب من الحدا اور وہ ہدایت سے خالی ہوں گے اور پھر فرمایا کہ علماؤہم شرمن تحت حدی میں سمائیں کہ ان کے جو علماء ہیں وہ آسمان کے نیچے بتر مخلوق ہوں گے کیا وجہ ہے من اندہم تخرج الفتنہ وفی ہم تعود انہی میں سے فتنے اٹھیں گے اور انہی میں واپس لوٹ جائیں گے تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ آخری میں آخری زمانہ ایک ایسا آنے والا ہے جس میں مسلمانوں کا یہ حال ہوگا تو اب جو وقت تھا مسلمانوں پر ایسا آیا اور مسلمان علماء اس بات کا برملہ اظہار انہوں نے کیا کہ مسلمان عملی طور پر سیاسی طور پر اقتصادی طور پر ہر رنگ میں پسپا ہو چکے ہیں عیسائیت سے شکستیں کھائیں اور پھر جب عیسائیت تیزی سے پھیر رہی تھی اور ہر مذہب اسلام پر حملہ کر رہا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح مہد اللہ سلام کو مبوس فرمایا اب صرف ہمارے الفاظ نہ لینے بلکہ میں کچھ آپ کے سامنے چند نمونے پیش کر دیتا ہوں علماء کے چلیئے مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر بیماریاں بتائیں حضور صلی اللہ تو علاج بھی تجویز فرمایا اور اس کا علاج ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا کہ کہ نبی کو مبوس کرنا ہے تو یہ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر نازل فرمایا اور اسی کی حفاظت کرنی تو صرف لفظی حفاظت تو نہیں معنوی حفاظت بھی سارا کچھ اس میں آیا تو الہامہ اقبال مشہور جنہیں شاعر مشرق کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وزہ میں تم ہو نصارہ اور تمدد میں حنود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائی یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو پھر مولانا حالی ایک مشہور شاعر گزرے ہیں اور انہوں نے بہت سارے اس بارے میں بات ہیں احمد دیداد ایک مسلمان مشہور عالم دین اگر کہنا چاہے وہ رہے ہیں انہوں نے ایک دفعہ کہ تقابل مرزاہ پر عالمی یہ تو ان کا تعرف ہے وہ کہتے ہیں کہ آج مسلمان نہ تو خود اسلام پر عمل پیرا ہیں اور نہ ہی اس کی تبلیغ کر کے غیر مسلموں کو اس نعمت سے بہرا ور کر رہے ہیں ان کی مثال کو ایسے ایسے بنا کسی ہے جو خزانہ جو خزانے پر بیٹھا ہوا ہے اور خزانے کسی کو کام نہیں آ رہا تو یہ دیکھیں اور بھی ہیں تاہر القادری انہوں نے بھی کہا ہے کہ گزشتہ اڑھائی صدی سے مسلمانوں کا بگاڑ جزوی نہیں رہا جو میں پہلے بات کر رہا سیاسی اقتصادی معاشرتی اقدار میں جو زوال آیا ہے اس نے اخلاقی روحانی مذہبی فکری تعلیمی اور ہر طرح کی اقدار کو ملیہ میٹ کر دیا ان کے کچھ باتیں اس کا مظہر بھی ہیں اب دو صدیوں سے پیدا ہونے والا بگاڑ جزوی نہیں رہا یہ کلی بگاڑ ہے ایسا بگاڑ کا ازالہ کلی اور ہمارگیر انقلاب سے ہی ممکن ہے اب بتائیں یہ پھر کہتے ہیں کہ مسیح مہود کی کیا ضرورت ہے ہمارے پاس قرآن کریم ہے ہمارے پاس احادیث ہیں ہمارے پاس زمی کریم کی سنت ہے تو پھر کیا ضرورت ہے مسیح بلکل یہ بلکل صحیح بات ہے جی حافظ صاحب جی بلکل اکتہ صاحب آپ نے جو بات بیان کی ہے یہ حدیثوں کی بات ہے کوئی ہمارے زبان سے کوئی ایسے الفاظ اسلام کے لئے نہیں نکلے اکثر ہمارے سامعین حدیث کی بات کو تھوڑا سا کنفیوز کر جاتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کہہ رہے ہیں دوبارہ آپ کی بات کو دوبارہ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ خدا تعالیٰ نے خدا تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نے نے مسلمانوں کی ایک وقت میں آنے حالت بتائی ایک اور حدیث اسی طرح کا مضمون رکھتی ہے وہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں کیونکہ اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اکثر ہمارے سامعین پیان کرتے ہیں کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں تو رسول اللہ نے فرما زیاد بن لبید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا جب علم جو ہے وہ اٹھ جائے گا تو وہ بھی زیاد جو ہیں وہ رسول اللہ سے وہی سوال ان کا بھی تھا جو اکثر ہماری سامعین کرتے ہیں کہتے ہیں کل تو یا رسول اللہ وَكَيْفَ يَذْحَبُ الْعِلْمُ وَنَّهُ نَكْرَهُ الْقُرْآنِ وَنَّكْرِئُهُ أَبْنَانَا وَيُكْرِئُهُ أَبْنَاؤُهُ أَبْنَاهُم إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامِ انہیں کہا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھ جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں گے اور ان کے بچے ان کے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے قیامت تک تو کیسے ہو جائے گا جی علم کیسے تو رسول اللہ فرمایا ہے ساکلت کا امت کا زیاد تیری یہ ایک طریقہ ہے اگلے کو کہنے کا تیرا برا ہو تیری ماں کا برا ہو تو یہ ایک عربی کا محاورہ ہے اس کے مطابق فرمایا ہے ساکلت کا امتوں کا زیاد ان کو تلا را کا من افقہ راجل من بالمدینہ کہ تو مدینہ میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھے گا جو ان باتوں کو سمجھے جو جن میں علم موجود ہو تو ادھر دیکھتا نہیں کہ یہ یہود بھی بیٹے ہیں یہ نصارہ بھی ہیں ان کے پاس تورات بھی ہے انجیل بھی ہے پڑھتے بھی ہیں میں کچھ نہیں سمجھ آتی ان میں سے تو میں آپ کی بات کو اس لیے میں دہرانا چاہ رہا تھا کہ یہ کوئی ایسی ہمارے اکثر سامین اس بات پہ بڑا نراض کی جذبات سے ہم سے کہتے ہیں جی کیسی بات کرتے ہیں آپ نے یہ کیسے کہا دیا قرآن موجود ہے پھر ہم تو یہ یہی بات زیاد بن لبید رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ سے کی اور آپ کے لئے میرے پاس وہی جواب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جہود ہیں نصارہ ہیں ان کے پاس بھی تورات اور انجیل تھی وہ کوئی ایسی کتاب نہیں تھی کہ جو انہوں نے بے شک اس میں غلطیاں ہوں لیکن پھر بھی تورات اور انجیل اللہ تعالیٰ کی ہی کے لحام سے جو کتابیں تورات تھی اور کئی کتابیں تھی اور اسی کے کتابوں کو انہی تعلیم کو زندہ کرنے کے لئے ایک نبی اللہ کا آیا ان کے پاس حضرت عیسی بھی آئے اس قوم نے اس سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ جنہوں نے مصدق ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والے تھے لیکن نہیں مانا جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانا حافظ صاحب حضرت اکتس مسیح محمد صلی اللہ جو اپنا وقت پر آنا اس کا خود بھی ذکر فرمایا کئی جگہ پر نظم میں بھی نصر میں بھی تو ایک جو شیر ہے وہ اس سے آپ کی آجزی بھی کمال کی معلوم ہوتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ وقت تھا وقت مسیح نہ کسی اور کا وقت میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا بلکل اور اس دور کے جو جید علمات ہیں حقیقی متقی لوگ تھے بڑے بڑے انہوں نے یہ باتیں کی ان سے پہلے بھی ہم بہت دفعہ پروگرام میں بیان کر چکے ہیں حضرت مجدد الفیسانی کے کتنے حوالے دے چکے ہیں بتا چکے ہیں لیکن ایک خاص طور پہ واقعہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ امان نہ ہیں حضرت حکیم مولانا نرودین صاحب ایک ہندوستان کے علماء میں ایک بہت بڑا مقام تھا شیخ عقوب علی صاحب ارفانی تھے مولانا مولوی عبدالکریم صاحب سیال کوٹی تھے یہ بڑے نام تھے اور ایسے لوگ تھے جن کی خطب بھی تھی جو فقہ کو بھی جانتے تھے محدثین یعنی حدیث کا علم بھی رکھتے تھے پھر ایک بہت بڑے عالم اس وقت کے بہت بڑے جو فارسی زبان جانتے تھے حضرت شہزاد عبداللطیف صاحب جن کے لاکھوں میں موتقی دین تھے اور ان کے بارے میں یہ بات روایتوں میں آتی ہے کہ وہ بھی کہتے تھے کہ امام مہدی کا وقت ہو گیا نشانیاں تو ساری پوری ہو گئیں اور بسا اوقات ان کو یہاں تک ہوتا تھا کہ ایسا اور آئے ہیں انہوں نے حضرت سیدنا مسیح مہدی سلام کی نہ صرف بیعت کی بلکہ جتنا عرصہ رہے وہ اخلاص کا وہ نمونہ دکھایا اور پھر شہادت کے ذریعے سب سے آگے نکل بھی ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا تو بسا اوقات ہمارے بہت سے مخالفین کی طرف سے استہزا کے رنگ میں ایسی بات کی جاتی ہے جیسے حضرت مرزا صاحب پر تو کچھ لوگ تھے جن کو دین کی کچھ سمجھ بوجھ نہیں تھی ایمان لے کر آگئے اور یہ بالکل وہی الزام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعہ کے دور میں لگایا جاتا تھا کہ غلام غریب اور اس طرح کے لوگ ہیں جو ایمان لے رہے ہیں بتاؤ کون سر کوئی ایسا ایمان لے کر آئے جس پر ہم بات کریں یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق فیرون نے بھی کہا تھا یہ الفاظ جو ہیں قرآن مجید نے اس لئے بھی محفوظ کر دی تاکہ جو اگلے آنے والے ہیں ان کو کچھ ان سے توجہ ہو لیکن کوئی توجہ نہیں ہوتی آج بھی وہی الزام موجود ہیں فیرون نے کہا یہ کیا ہے چھوٹے سے بندے ہیں چھوٹے سی جماعت ہے اور ہمیں گسے جڑا رہے ہیں تو یہ تو ہمیشہ سے ہی جو الہی جماعتیں ہیں ان کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور کیے جانے ہیں یہ تو ابھی بھی جب ہماری ان سے بات ہو تو دلائل سے ہٹ کر جذبات پر ہی زیادہ جائیں گے قرآن مجید کی طرف بلائیں گے تو یہ تانے ملیں گے جی آپ کو زیادہ پتا ہے کہ جی وہ ہمارے جو ابا اجداد بتا گئے ہیں یا فلانے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ ان کو پتا ہے تو بجائے اس کے کہ قرآن مجید کی دلائل سے بات ہو یہ اس طرف جائیں گے بلکل صحیح بات بلکل جو بات ہو رہی تھی کہ اس وقت ایمان لانے والے یا آپ کے دعوے کو قبول کرنے والے عام لوگ نہیں تھے بلکہ اپنے زمانے میں اس وقت وہ علماء تھے لوگ ان کو مانتے تھے بلکہ یہاں تک کہ کچھ تو اس مقام پر تھے کہ جیسے پیر ہوتے ہیں ان کے لاکھوں مرید تھے لیکن بات اس میں یہ ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ تھا اور جب انہوں نے دعویٰ سنا آپ کو دیکھا اور اپنی تحقیق کی اور پھر مان لیا لیکن اس کے مقابل میں وہ علماء جن کا انہوں نے دیکھا دعویٰ بھی سنا اور کہا یہ نشان بھی ہیں لیکن مرزا صاحب کو نہیں ماننا نہیں ماننا اور ایک واقعہ ملتا ہے ایک گاؤں کا میں نے بھی میرے سامنے تھا میں دیکھ لیتا ہوں کہ ایک باپ اور بیٹا ایک مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ اس طرح یہ حدیث ہے وہ جو میں شروع میں ذکر کر رہا تھا خصوف و خصوف کی تو کیا یہ حدیث صحیح ہے تو مولوی صاحب ان کو کہنے لگے کہ حدیث تو صحیح ہے لیکن مرزا صاحب کے فندے میں نہ فانس جانا اب یہ دیکھیں جو حدیث تو صحیح ہے لیکن دعویٰ کرنے والا ایک ہی شخص ہے اس کو نہ ماننے اس کو نہ ماننے اس طرح کی جواب آج بھی یہی ہے اس کے ایک اور اس سے ملتا جلتا بھی واقعہ ایک ہے جس میں وہ جب واقعہ ہوا تو حضرت علیفہ مصیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب اپنے چھت پر گھومنے لگے کہ ہون ہون بندے گمراہ ہون گئے دلکھو یہ باتیا ایک خدا تعالیٰ کے نشان کو دیکھ کر اور اس کے بعد یہ رویہ اختیار کرنا کہ گویا وہ خدا ہیں خدا نے جو بتایا وہ خدای الحام نہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ خود یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں خدا ہوں اور یہ یہ جو جو بھی اب فیصلہ ہوگا میرے مطابق دیکھیں حافظ صاحب قرآن کریم میں آپ ماشاءاللہ جانتے ہی ہیں جہاں حضرت آدم کا واقعہ پیش کیا گیا ہے وہاں اس تاروں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا کچھ سکھا دیا ہے کہ ایک طرف آدم بھی ہے اور اس کے ساتھ شیطان ہے بہکاتا بھی ہے لیکن جو اپنے قبر کو اور اپنے ذاتی فخر کو نہیں چھوڑتا وہ پھر ابلیز بن جاتا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس انار سے نیچے نہیں آتے اس فخر سے نیچے نہیں اترتے اور اپنے وقت کے چاہے دنیا ابو الفضل کہے لیکن تاریخ پر انہیں ابو جہل کے نام سے ہی یاد رکھتی ہے سامن پروگرام جاری ہے ریڈیو احمدیہ پروگرام میں تیس منٹ سے کچھ زائد کا وقت ہمارے پاس موجود ہے مجھے امید ہے یہ پروگرام شروع میں کچھ تقنیقی خرابی کی وجہ سے تمام احباب نہیں سن پا رہے تھے اب آپ اس کو یوٹیوب کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں اور وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پر بھی سنا جا رہا ہے آپ شامل ہو سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ ایم اے فور ون سکس سیون زیورو سیون فائف سکس ون سٹوڈیوز کا نمبر ہے مانٹریال میں ہے یا ٹورنٹو پہ ریڈیو ہمسفر کی توسط سے یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کے خدمت میں براہ راست پیش کیا جا رہا ہے تئیس مارچ کا دن وہ دن تھا سن اٹھانہ سو نواسی میں جب جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اس بنیاد کو رکھنے کے بعد آج اللہ کے فضل سے ایک سو تیس سال سے زائد کا جو عرصہ جماعت احمدیہ کا ہے یہ دنیا میں اس زمانے میں ایک وہ مثال ہے جس کے ذریعے قرآن کریم جس کے ذریعے احادیث نبی اور جس کے ذریعے احضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم احمدیوں کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کیونکہ قصے تو ہم نے سنے ہوئے تھے باتیں تو ہم نے پڑھی ہوئی تھی اپنی زندگی میں پوری ہوتی ہوئی ہم نے اب دیکھی ہیں کیوں سادق صاحب سب سے سب جو بات ہو رہی تھی اس علماء کی ایک وہ علماء ہیں جن کا خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے انہوں نے جب نشانات کو دیکھا انہوں نے مان لیا اس کے برعکس وہ نام نہاد علماء تھے جن کے پاس لوگ جاتے اور وہ اس طرح کا جواب دیتے کہ یہ باتیں تو ٹھیک ہیں جی لیکن تو مجھے واقعہ یاد آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک یہودی کسی قبیلے کا کوئی سردار تھا اس نے بلایا ان کو جو یہودی علماء تھے کہ جو پیشکوئیاں پائی جاتی ہیں مسئلے موسیٰ جی بلکل تو کیا وہ اس میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا جہاں تک تو صحیفوں کا تعلق ہے پیشکوئیاں کا تعلق ہیں ساری باتیں جو ہیں ان میں پوری ہوتی ہیں تو اس سے وہ غصے میں آ گیا اور وہ جو علماء تھے وہ اس کے پیرول پہ تھے جی ان کو وظیفہ وغیرہ دینا بند کر دیا جب ان کا گزارہ مشکل ہوا تو واپس اس کے پاس آئے بات سمجھ گئے اصل میں بات کیا ہے پھر کہنے لگے کہ آپ نے یہ بات پوچھی تھی اس دن تو ہم نے کہا ہاں ہاں پیشکوئیاں تو پوری ہیں ہوتی ہیں ان کے اوپر لیکن اب ہم نے مزید گور کیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے بلکل بلکل صحیح بات ہے اور یہ باتیں بلکل تاریخ کا حصہ ہیں لکھی ہوئی ہیں موجود ہیں جس کو آپ بات مانتے ہیں لیکن جہاں پھر روزی روٹی کا معاملہ آتا ہے تو پھر دوسری طرف پلٹہ کھا جاتے ہیں اس وقت آپ سوچیں اپنے حضرت عمر کے بارے میں جب وہ اسلام لے کر آئے کیا آسان بات تھی اپنا دنیاوی سٹیٹس ان کا ان کی طبیعت ان کا مزاج پھر اللہ تعالی نے جو مقام عطا کیا تو بات ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور پروگرام میں وقت ہے جب آپ کال بھی کر سکتے ہیں 416-703-7561 416-703-7561 یہ نمبر ہے حافظ صاحب آپ سے میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی کالز ہوتی ہیں کہ ہم اپنے موضوع پر رہی نہیں سکتے بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے اور کبھی ایسا وقت ہمیں مل جاتا ہے اللہ کی فضل سے جب ہم ایک سلسلے کو بنا سکتے ہیں ایک موضوع کو اپنے ہمیں بعد میں جو لوگ یوٹیوب بغیرہ پر پروگرام سنتے ہیں ان کے تفسریں ملتے ہیں تو ہمیں بار پر کہتے ہیں اتنا اچھا موضوع چل رہا تھا سوالات آتے ہیں بات چلی جاتی ہے آج کم اس کم یہ ہے کہ اس موضوع پر ہم رہتے ہیں چلی ہم نے بات کی وقت کی ہم نے بات کی آسمانی نشان کی ہم نے بات کی زمینی نشانات کی اس کے بعد بھی دیکھی وہ تو تھا وقت 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 مسیحہ آج جب اتنا وقت گزر گیا ہے اور ایک شخص ہے جس کو آپ جماعت احمدیہ کے بارے میں بتاتے ہیں اور وہ بہت ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے امبیاء کو مبوس کیا تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اور میرے رسول غلب آپ آتے ہیں کیا جماعت احمدیہ اٹھارہ سو نواسی سے جو جماعت شروع ہوئی حضرت مرزا صاحب کی وفاوت منی سو آٹھ میں ہوئی اس کو بھی سو سال سے ایک سو پندرہ سال کے قریب کا عرصہ گزر گیا تو اس جماعت کا کیا حال ہے آج جماعت احمدیہ اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں جی سب سے یہ بھی بڑی ضروری بات ہے کیونکہ ایک محابرہ جو ہم ہر کوئی سمجھ بھی سکتا ہے کہ جو پھل ہے وہ اپنے درخ سے درخ جو ہے وہ اپنے پھل سے پہشچانا جاتا ہے کیونکہ اگر اگر تو اس پھل کو ہم اس کو دیکھ کر ہم آج اندازہ لگا لیں کہ کہاں پہنچا ہے تو پھر ہمیں سمجھ آزے آتی ہے کہ یہ یہ نسلی تھا یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا اور اس سے زیادہ جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے بھی تو کچھ مرزا صاحب کو حضر مصیب مولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اس غلبے کا الہام فرمایا فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچا ہوں گا اور یہ کہاں بیٹھ کے فرمایا کب الہام ہوا جب کادیان میں تھے اور کادیان آج بھی جائیں اگر ہم احمدی تو اکثر گئے ہوئے ہیں اور اگر کسی کو جو گیر احمدی ہیں اور وہ بھی جائیں تو ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے آج بھی وہ کوئی اتنا بڑا شہر نہیں اور ہم بات کر رہے ہیں آج سے ایک سو تیس سال بتیس سال پرانی اس وقت حضر مسیح اللہ علیہ السلام کو الہام ہوتا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچا ہوں نہ وہ رسائل کا نہ کوئی ٹرین وہاں جاتی ہے نہ کوئی آمدورفت کا کوئی اس طرح کوئی موٹر وے ہیں نہ کوئی ائرپورٹ ہیں اور ایک شخص جس کے پاس کوئی آرمی نہیں کوئی پیسے کوئی کوئی بہت بڑی جسے کہتے ہیں بینک بیلنس اور کوئی سپانسر مل رہے ہیں کچھ دنیا بھی وسائل نہیں اور ماننے والوں کا تو یہ خود کہتے ہیں جی آپ کے ماننے والے جو ہیں وہ تو کوئی خاص بندے ہی نہیں تھے تو کیسے ہو گیا آج دو سو سے زائد دو سو سے زائد ممالک میں جماعت احمدیہ کا مشن قائم یہ بات کہنا آسان ہے اس کو عملی طور پر دیکھنا اور اس کو عملی طور پر سوچنا بہت بڑی بات تو حضر مسیح علیہ السلام کو جب یہ الہام ہوا اور آج جب ہم اس کا پھل کھا رہے ہیں اور اس کو اچھی طرح دیکھ رہے ہیں خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو اور صرف ہم ہی نہیں اس بات کا کئی دفعہ آپ کے مخالف جو ہیں وہ اپنے ممرو پر چڑ چڑ کے اظہار کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں کہ جی دیکھو کتنے احمدی منظم ہیں تنظیم کے ساتھ اپنی تبلیغ کرتے ہیں کتنے اچھے ہیں آپ اس پر بیٹھ کے ٹی وی پروگرام پر بیٹھ کے کہتے ہیں جی صرف ایک ہی شگر مل ہے جو پاکستان میں سب سے سب سے اماندار ہے یہ کیسے ہو گیا بات تو وہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی نصرت ہے خدا تعالیٰ نے ایک الہام فرمایا اور پھر اس کو پورا فرمایا اس کو جماعت کے حق میں پورا فرمایا اور آج انیس سو آٹھ کو حضر مسیح علیہ السلام کی وفات ہوئی اس کے بعد ایک دوسری قدرت کا ہم سے وعدہ فرمایا اور آج ایک سو سوری ایک سو چودہ سو ایک سو چودہ سال بعد ہم اس دوسری قدرت کے ذریعے پوری پوری دنیا میں اپنے اپنے پیغام کو مہچا رہے ہیں الحمدللہ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آج آپ جماعت احمدیہ کا ٹیلی ویجن ہے ایم ٹی اے اس کو دنیا کے کونے کونے میں دیکھ سکتے وہ تبلیغ کا سلسلہ جو اٹھارہ سو نواسی میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوا آج ایک سو تیس سال بعد پوری دنیا میں اور وہ جو الہام ہے وہ لفظن لفظن کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کی کنار اتا پہنچاؤں گا کچھ اس میں شک ہی نہیں رہتا اگر کوئی تھوڑا سا بھی اکل رکھنے والا اگر کوئی تھوڑا سا بھی گور کرنے والا کچھ بھی اس میں تھوڑا سا گور کرے آج بھی ہمارے پاس کوئی سپانسر نہیں ہے آج بھی ہمارے پاس کوئی سپانسر نہیں جی بلکل نشانات تو بہت سارے ہیں اور حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کی ہیں بڑے عظیم و شان کام کی ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان مسلمانوں کا ایک قسم کا خدا تعالیٰ سے اعتبار اٹھ گیا تھا وہ مو سے تو خدا تعالیٰ پر ایمان تھا لیکن خدا تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان پر ایمان ان سے ایمان اٹھ گیا تھا وہ اس میں سرسید حبت خان جیسے نیچرلسٹ آگے تھے نیچرلسٹ آگے فلسفر سے امپریس ہو کے آپ مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء اس چیز کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ قبولیت دعا کچھ نہیں ہے خدا تعالیٰ آپ کلام نہیں کرتا بلکہ اور مظاہر کے لوگ بھی ایسی کرتے تھے کہ پہلے بات کرتا تھا آپ نہیں بات کرتا حضرت اکتس مسیح مہدرسط آسلام نے تو پھر ایک کتاب تحریر فرمائی جس کا نام برکات الدعا تھا اور جس کا نام لیا ہے سر سید احمد خان کچھ جانی پہچانی شخصیت ہیں خدا تعالیٰ ہم کلام نہیں ہوتا خدا تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا حضرت اکتس مسیح مہدرسط آسلام نے ان کی غلطی کو ٹھیک کرنے کے لئے کتاب تحریر فرمائی برکات الدعا اور صرف نہ صرف کتابی لحاظ سے جواب نہیں دیا بلکہ عملی رنگ میں بھی فرمایا کہ آؤ قادیان میں رہو اور دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے کس طرح اور اپنی خود مثال پیش کی کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندہ نبی ہے اور اسلام کا خدا بھی زندہ ہے جیسے کہ پہلے زندہ تھا اور اب بھی ہم کلام کرتا ہے جیسے کہ پہلے ہم کلام تھا اور اب بھی وہ سنتا ہے جیسے کہ پہلے سنتا تھا تو حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا کھویا ہوا خدا تھا وہ واپس دیا جو ایمان جو اٹھ رہا تھا ان لوگوں کا اس پہ دوبارہ ایمان کو قائم کیا تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایمان اگر سوریہ پہ چلا جائے گا دور آسمان پہ واپس لائے گا تو جو صورتحال بتا رہے ہیں وہ تو حدیث والی ہی ہے حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص نے ایمان ان لے کے آئے اور وہ ان کا تعلق پتھان قبیلے سے تھا اور وہ اوپر نورت سے تھے اور ان کو ایک دفعہ بڑی مجلس میں وہاں پہ ہی جہاں پہ وہ رہتے تھے لوگوں نے کہا کہ آپ پتھان ہیں آپ کے خاندان میں اتنی عظیم عظیم لوگ گزرے اور آپ کو پتا ہے پتھان ایک بڑی زبردست قوم ہے آپ کو کیا ضرور پڑ گی تھی کہ ایک پنجابی نبی پر جا کر ایمان لائے اور ٹانٹ کیا انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو میں مسلمان تھا اور قریب تھا کہ میں دہریہ ہو جاتا کہ کہ خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شک ہونا شروع ہو گیا تھا پھر میں عیسائی ہوا عیسائیوں کے پاس گیا ان سے پوچھا انہوں نے کہا ہاں وہ خلا پہلے کلام کرتا تھا اب نہیں کرتا پھر مختلف مذاہب کے پاس میں گیا سب نے یہی کہا کہ خدا پہلے بولتا تھا اب نہیں بولتا اب وہ کسی سے تو کہتے ہیں قریب تھا کہ میں دہریہ ہو جاتا کہتے ہیں اسی لمحے میں جب میں کشم کشم تھا دہریہ ہونے کے قریب تھا تو پیچھے سے ایک نہائی تھی شفیق ہاتھ نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا ہے کہ اسلام کا خدا اب بھی زندہ ہے اور اب بھی ہم کلام کا ہوتا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اس شخص پر ایمان لایا اور میرا ایمان اتنا مضبوط ہوا اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مسیحِ مہدر سطحة الاسلام کا خدا مجھنے ہم کلام ہوتا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جسے خدا ہم کلام ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں زیارت کرتا ہوں اور اپنا ہوش میں میں اس وقت اٹھا ہوتا ہوں تو زیارت کرتا ہوں تو یہ ایک کایا پلٹی جو حضرت اکترس مسیح مہد علیہ السلام کا عظیم و شان کارنامہ تھا کہ خدا تعالیٰ کی ذات پر ایک پختہ یقین نہ نہ بڑے عظیم و شان اور بھی کام ہے اسی طرح جنہوں نے ذکر کیا کہ وہ دہریہ ہونے کو تھے بہت سے لوگ اسلام کو چھوڑ رہے تھے عیسائیت میں داخل ہو رہے تھے پورا عیسائی مشن جو ہے اس وقت جو ہندوستان میں کام کر رہا تھا تو اس وقت حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے اسلام کی خاطر جو یا اسلام کی خدمت جو کی ہے اس وقت کوئی اور نہیں وہ کر رہا تھا اور اس وقت کے جو علماء تھے یہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام دعوے کے پہلے کی باتیں ہیں تو اس نے کہتا ہے کہ اس وقت کوئی شخص ہے جو اسلام کا دفاع کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہا ہے تو وہ مرزا صاحب ہیں یہ مخافتیں تو بات کی ہیں جب حضور نے دعویٰ یہاں تک آ گیا کہ جب براہین احمدیہ لکھی گئی کہ اسلام کی اس خدمت کی نظیر تو پچھلے تیرہ سو سالوں میں نہیں ملتی اور اس پہ بقاعدہ حضور نے چیلنج دیا دوسرے مذاہب کو کہ جو میں نے دلائل اس میں بیان کی ہیں اسلام کے حوالے سے اسلام کی جو خوبیاں بیان کی ہیں اسلام کی جو تعلیمات بیان کی ہیں اس کے مقابلے میں اپنے مذہب کی کوئی نظیر لاؤ کوئی سامنے نہیں آیا تو یہ ساری جو باتیں تھیں یہ اسلام کی خدمت تھی آج تو لوگ اتراز کرتے ہیں مخالفتیں کرتے ہیں اس وقت بھی ہوئیں لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ مرزا صاحب نے کام کیا کیا تھا وہ اسلام کا دفعہ تھا قرآن کریم کی تعلیم کو لوگوں کے سامنے پیش کیا زندہ خدا کی ثبوت دیئے لوگوں کو نشانات پر نشانات دکھائے بہت شکریہ اب امتیاز صاحب اس ساری گفتگو میں بنیادی طور پر کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ بات کو ایک تو سمجھایا جائے بتایا جائے اور اس کو عقل کی قسوٹی پر بھی پرکھا جائے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مبوس فرمایا اور آپ نے ابھی تک ہماری جو گفتگو ہوئی اس میں زندہ خدا کا لفظ ہم نے استعمال کیا آپ نے شیر بھی پڑا وہ خدا بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم ہم نے یہ بات کی الہامات کی آپ دیکھیں کہ کیسے دنیا میں آج بھی جو سب سے بڑا ایک فطرہ ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ ایک لمبے یعنی ایک بہت تاری تعداد ہے لوگوں کی جو اللہ تعالی کی وجود سے انکاری ہوتی جا رہی ہے اور تسلیش تو چلیں ایک طرف گئی بلکہ دہریہ جسے کہنا چاہیے وہ ایک کومن ہم یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں لوگوں سے ملتے بھی ہیں بساوقات کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ آرام سے پوچھتا ہے کہ تم مسلمان تو ہو تو ان سے پوچھتے ہیں کہ پریکٹسنگ سے کیا مطلب ہے تو آرام سے کہہ دیتا ہے میں بائی برت ہوں لیکن میں خدا کو یا اس چیز کو نہیں مانتا آج بھی دیکھیں وہی سب سے بڑا مسئلہ ہے سوال میرا یہ ہے کہ جماعتیں ہمیں دیا ہم یہاں کینیڈا میں بھی موجود ہیں اللہ کی فضل سے ہمیں بلکہ ہمارا ایمان یہی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ان ملکوں میں پھیلایا ہے تو ایک ذمہ داری بھی ہے ہماری کچھ تھوڑا سا احوال بتائیں کہ اس کے لئے کیا کر رہی ہے جماعت احمدیہ جی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے یہ جو جماعت احمدیہ ہے ایک تبلیغی جماعت ہے ٹھیک اور جو اسلام کا ان ایسنس یہ ہے کہ اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچایا جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ بلغ ماؤن زیرہ علاق کہ جو بھی تمہارے اوپر نازل کیا جاتا ہے اس کی تبلیغ کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد ہمارا یہ اولین فرض ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا تک پہنچائیں تو اس زمن میں سب سے جو عظیم و شان کام ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کر رہی ہے اگر آپ گوگل پہ جائیں تو اس پہ لکھا جائے کہ جو فیسٹس مسلم گروپ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیہ مسلم جماعت فاسس گروئنگ مسلم سیکٹ ہے وہ احمدیہ مسلم جماعت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ مسلسل یہ کوششیں کرتی ہے کہ اسلام کی حقیقی تعلیم لوگوں تک پہنچائیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے جس علاقے میں بھی احمدی مسلمان بستے ہیں وہ تبلیغ کرتے ہیں آج بھی کینیڈا میں تبلیغ منایا جا رہا ہے پوری ملک بھر میں ہم ہمارے لوگ باہر گئے ہیں انہوں نے لوگوں کو جماعت کا پیغام پہنچا ہے اسلام کا پیغام پہنچا ہے اور لوگوں تک حقیقی اسلام کی تعلیم پہنچانے میں سب سے زیادہ کام جماعت احمدیہ کری اب اس کو کسی طریقے سے لے لیں آپ انٹرفیت سیمپوزیم لے لیں مختلف یونیورسٹریز میں اور مساجد میں یا لائبریز میں اوپن ہاؤزز کر لیں مختلف پلیٹ فارم سے مختلف جمعوں پر جا کے جماعت اسلام کو کا پیغام پہنچاتی ہے بلکہ ایک تو یہ خاص کیمپین ہے کہ جو ریموٹ علاقے ہیں جہاں تک صرف اسلام کا پیغام پہنچتا ہے فاکس یا سی این این یا اس طرح کے کسی میڈیا اور پلیٹ کے ذریعے سے ہمارے موجودہ امام سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفت المسیح الخام سیدت اللہ بن اسل عزیز نے ہمیں یہ ادایت دیا کہ جا کے ان علاقوں میں اسلام کا پیغام پہنچائیں تو اللہ کے فضل سے جماعت کے اندر بڑا ایک بھاری کام جو ہے وہ ان علاقوں میں جا کر فلاہی کام کرنا اسلام کی تبلیغ کرنا اوپن ہاؤزز کرنا لوگوں کے سوالات کے جواب دینا تو ایک بہت بڑے لیول پر اللہ تعالیٰ سے تبلیغی کام ہوتا ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کا پیغام دی جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دی جاتا ہے اب دیکھیں کہ ہمارے مسلمان بھائی گو تو کہتے تو یہ ہیں کہ حضرت کہ وہ اللہ تعالیٰ خالص توحید پر ایمان لے کہتے ہیں لیکن خالص توحید پر ایمان نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان صفات میں شامل کر لیتے ہیں بھلے مو سے نہ کہیں لیکن وہ عاملی طور پر اس بات کو اس بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر زندہ بیٹھے ہوئے ہیں نہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ نہ خالص توحید پر بھی ایمان اٹھ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تصحیح کے لیے ایک نبی کو مبوض فرمایا اور جنہوں نے قبول فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان انعامات کے وارث ہیں وہ بشارات کے ان بشارات کے وارث ہیں اور اپنے خود اس طرح نے کہا کہ ہم پچھلے ایک سو دس چودہ پندرہ سال سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ مجھے یاد آگیا بات ہوئی تھی دہریت کے حوالے سے بڑا دلیزس پروگرام جو جماعت نے پچھلے سال کیا تھا جی جی وہ انشاءاللہ اس سال بھی مئی میں آ رہا ہے اس سال بھی مئی میں چودہ اور پندرہ کو انشاءاللہ طلب ہوگا انشاءاللہ اس کا بھی مقصد ہے یہ ہے کہ خدا طالع کی ذات پر یقین جو ہے وہ کس طرح اور اس میں مختف واقعات اور مختف پروگرام تو یہ آن لائن ہے ہر کوئی جو ہے اسی طرف محصول میں آ رہا تھا دو باتیں تھی ایک تو یہ کہ دیکھیں یہ جماعت احمدیہ ہم نے پروگرام کی شروع میں کہا حافظ صاحب کے مارچ کا مہینہ اور یہ چھٹی کا دن ہے یا تئیس مارچ جب آئے گا یہ ہمارے لئے بڑی اہمیت کا دن ہے جماعت احمدیہ کی بنیاد اس دن پڑی تھی تو ہم کوئی اس کی خوشی کو کیسے منا رہے ہیں ابھی بتایا انتیار سرا صاحب نے کہ آج تبلیغ دے تھا پورے کینیڈا میں اور بچے بڑے یہ سب نکلے ہیں اور نکل کے کسی نے کوئی اپنی بات نہیں کی کسی نے بھی کچھ یہ نہیں کہا کہ میں یہ ہوں یا میرا کام یہ ہے بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور کوشش یہی کی کہ لوگوں میں امن اور محبت کا ایک پیغام ہے دیا جائے اور اسلام کے بارے میں بھی کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کی جائے دوسری سب سے بڑی بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بات تھی جس ویسے سوال کیا تھا تو آپ نے صادق صاحب ذکر کر دیا گوڈ سامٹ کے کیونکہ یہ میرا اگلا ایک سوال بھی تھا کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے جب آ کر یہ بات بتائی جس کو غیر احمدی نہیں مانتے ہوتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ تو اب اللہ تعالیٰ اب نہیں کلام کرتا اللہ تعالیٰ اب بات نہیں کرتا ناؤزب اللہ تو اب حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنی ان کے وجود کے ذریعے بتایا تو کیا آج بھی جماعتیں احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے وجود رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے یوں تو نہیں کہنا چاہیے کہ کس طرح ہم کلام ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وجود کی کا ثبوت ان کو دیتا ہے تو وہ بھی آپ نے بتایا کہ The God Summit کا پروگرام ایک ہوتا ہے جس میں ہم یہ بات کرتے ہیں اور یہ بڑی ایک اہم بات ہے کیونکہ امتیاز صاحب نے اس طرف توجہ دلائی کہ ایک طرف تو نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کی ایک بہت ہی اہم صفت کو موطل کر دیا آپ جو مرضی کہتے رہے ہیں نعوذ باللہ وہ تو اب بولتا نہیں اور دوسری طرف آپ نے ایک انسان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ وہ آسمان پر بھی بیٹھا ہوا ہے جندہ بھی ہے اور کسی وقت واپس بھی آ جائے گا تو پھر ہمسری میں مطلب کال اور فیل کی شہدت نہیں ہوئی فیلی طور پر آپ وہ باتیں مانتے ہیں جو شرک کی طرف لے جاتی ہیں انسان میں آپ نے خدای صفات ڈال دی اور خدای صفات میں سے کچھ آپ نے موطل کرا دی یہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو مسلمانوں کو ہوئی اور اس کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا سوال میرا ایک اور جو آ رہا تھا ذہن میں وہ حافظہ باپسہ میں کرتا ہوں پھر آگے باقیوں سے بھی رائے لیں گے وہ یہ ہے کہ یہ جو جب بات کرتے ہیں کہ احمدیت آئی حضرت مسیح مہد علیہ السلام آئے انہوں نے یہ باتیں کی تو کیا جو اسلام ہے بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قرآن کریم جو پیش کیا گیا ہے اس میں کوئی تبدیلی کی ہے جماعت احمدیت نے سیدھا سوال کیوں ہمیں کہتے ہیں جی آپ ایک نیا نبی لے آئے یہ صفی صاحب یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے کہ اکثر جو ہمارے ہمیں قریبی طور پر بھی بعض دفعہ جانتے ہوتے ہیں ایک تو اس سوال کا جو سیدھا سادھا جواب ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی تبدیلی نہیں کوئی ایک بھی بلکہ حضر مسیحیم علیہ السلام کا وہ ایک بڑا ہی زبردست ایک جگہ آپ نے فرماتے ہیں کہ ہمارا مذہب کا خلاصہ اور لبے لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالی اس عالم گزران سے کوچ کریں گے یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے ٹھیک ہے اور ایک شوشہ یا نکتہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور عوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اور نہ کم ہو سکتا ہے اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرکانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغییر کر سکتا اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے یہ حضر مسیح علیہ السلام نے اپنی کتاب ازالہ وحام جو روحانی خزائن جل تین میں صفحہ ایک سو انتر تا ایک سو ستر تک یہ حضر مسیح علیہ السلام کا اقتباس میں نے آپ کے سامنے پڑا ہے جس کا یہ حوالہ ہے تو ایک تو سیدی سی بات ہے کہ جی نہیں ہمارا کوئی ایسا نیا اعتقاد کوئی ایسا عقیدہ کوئی ایسا جو اسلام سے ہٹ کر ہو باقی یہ سوال واقعی سبھی سا بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر بلکہ اکثر کیا ہنڈرڈ پرسنٹ جو بھی آپ سے انٹریکٹ کرے گا احمدی یا قادی یعنی وہ ہم سے اس طرح بات کرتے ہیں جیسے ہم تو کوئی نئی مخلوق ہیں ہمارے پاس کوئی نئی چیز ہے ہم کوئی نیا ہی ہے میں نہیں کہتا کہ ہمارے پاس نیا نہیں ہے ہمارے پاس نیا ہے وہ نیا صرف اور صرف زندہ خدا ہی ہے جس کا حضر خلیفت المسی ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اظہار فرمایا ہے تو سب کچھ وہی لیکن میرے پاس نیا آسمان نیا نئی زمین یہ سارا کچھ ہے لیکن وہ نیا آسمان نئی زمین کیسے ہے وہ زندہ خدا سے ہی ہے جب آپ کا خدا سے تعلق بن گیا تو یہ سب کچھ نیا ہوتا ہے جب آپ کی نماز زندہ خدا کے سامنے ہو گئی تو وہ نماز نہیں نماز ہو گئی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدہ کوئی نیا نہیں کوئی قرآن شریف میں کوئی نکتہ کوئی شوشہ ہمارا بدلہ نہیں ہاں اگر بدلہ ہے تو وہی خدا تعالیٰ کے نشانات پر ایمان ہے ٹھیک ہے امتیاسہ ہے ہمارے پاس آخری چار منٹ ہیں پروگرام کے ختم ہونے میں یا پانچ منٹ کہہ لیجئے کچھ وقت ہمیں دینا ہوتا ہے سٹوڈیوز کو کہ وہ ہم یہاں تک پہنچے اپنے سفر میں جہاں اس بات کی وضاحت کی کہ آج اگر یوم مسیح معود ہے تو ہم مناتے ہیں اس ہفتے میں تئیس مارچ کو تو کیوں مناتے ہیں اور حضرت مسیح معود سلام کے لیے قرآنی نشان کی آسمانی نشان کی اور زمینی نشان کی اور وقت نشان کی اور اب زمانے کی گواہی یہ تمام باتیں ہم نے کی ایک سوال ہم نے یہ اٹھایا اس کے بعد کہ کیوں جب کوئی نیا مذہب نہیں آیا جب کوئی نیا شریعت میں بھی تبدیلی نہیں بلکہ بہت ساری تحریرات ہیں سیدنا حضرت مسیح معود علیہ السلام کی جس میں اسلام کی احیاء کا ذکر کیا اور آن حضور صلی اللہ علیہ السلام کی اتباہ سے ملا اور یہ بھی قرآن کریم کے مطابق ہے اب ایک اہم سوال آپ سے کرنے والا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر سب باوجود احادیث اور سنت ہونے کے ہر چیز کو بھول جائیں تو اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حفاظت فرمائے گا اس دین کی تو اس لئے اس نبی کا مبوس ہونا ضروری تھا دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی جہاں شروع کیا میں ہونی تھی اس لئے ایک نبی کا ظہور لازمی تھا تا کہ وہ عیائدین کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا شروع میں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ربی کی کہاں پہ ضرورت ہوتی ہے تو مسلمانوں کی حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے علمی اور عملی اور ہر قسم کے حالات ایسے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے نبی کی ضرورت تھی مسلمان قرآن کریم بھول گئے تھے مسلمان بھول گئے تھے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ پیروی کرنی ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں خود فرمایا ایک تو قرآن کریم میں فرمایا کہ آئیں گے آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا پھر نبی کریم نے فرمایا کہ کیفہ تمہیں ازا نازر فیکم ابن مریمہ وہ حکم وہ امام ہوگا تمہی میں سے ہوگا اور پھر فرمایا کہ وہ حکم اور عدل ہوگا تو اب ایک سلمانوں کی عملی حالت تھی ان کو ٹھیک کرنا اور پھر جو اندرونی طور پر فتریں اٹھیں گے ان کا بھی تو کسی نے فیصلہ کرنا ہے اور صرف وہ ہی شخص فیصلہ کر سکتا ہے جو خدا اللہ کی طرح سے مبوس ہو تو اس لیے فرمایا کہ جو آنے والا معود ہوگا حاکم اور عدل بھی ہوگا اور پھر وہ کیا کرے گا بہت بڑا فتنہ اس کو توڑے گا تو فرمایا کہ سلیب کو توڑے گا انذیر کو قتل کرے گا تو یہ نبی کریم دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر نبی کریم صلی اللہ نے اس بات کی تائید کی اور مزید باتیں بتائیں کہ اس نے آ کے کیا کرنا ہے تو اب جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں ایک تو یہی کہ حکم اور عدل والی جو اندرونی اختلافات تھے اگر کوئی نبی نبوت کے مقام پر نہیں ہوتا اس کا مقام اتنا عرفہ نہ ہوتا تو باقی کیسے اس کی بات مانتے اور یہ دیکھا ہم نے کہ حضرت مسیح مہود پر ایمان لانے والوں میں مختلف مقاطب فکر کے مختلف فرقوں کے بڑے علماء شامل تھے جو ویسے ایک دوسری کی شکل بھی دیکھنے کے روادار نہیں تھے لیکن دجالی فتنے والی بات بھی بہت اہم ہے کیونکہ ایک حدیث ہے حضرت صلی اللہ کی صحیح بخاری میں ہے کہ ہر نبی نے اس فتنے سے ڈرائے اپنی امت کو ہر ایک نبی نے جائے تو اس کو کتاب الفتن کی نام سے بتایا تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب سے پیارا نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین خاتم المرسلین وہ آئیں اور وہ اپنی امت کو فتنوں سے ڈرائیں اور اس کا علاج نہ بتائیں تو جو بھی آج جماعت احمدیہ کا جو بھی عقیدہ ہے وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے علاج کے مطابق ہے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سامین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے حافظ صاحب بہت شکریہ صادق صاحب بہت شکریہ آپ کا اسی طرح سے یاسر صاحب کنٹرول پہ تھے آپ کا بہت شکریہ سامین صفی راج پوت کو ریڈیو احمدیہ سے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے اتوار کی شب چھے بجے آپ کی خدمت میں براہ راست دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک السلام سلام علیکم ورحمت اللہ